ویسے تو اس دنیا میں بہت سے قسم کے لوگ مختلف ٹیلنٹ رکھتے ہیں پر بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا ٹیلنٹ ان کو پوری دنیا میں مشہور کر دیتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے ٹیلنٹیٹ انسانوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو جان کر آپ حیران ضرور ہوں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی طلاب کو مل جائے نمبر ایک ریچر اسمیت جونئر یہ ایک پرفیکٹ میجیشن اور کارڈ تھروور ہے جو کلیو لینڈ میں رہتا ہے اور وہاں کے لوگ اس کو اسٹریٹ میجیشن کے نام سے پکارتے ہیں ویسے تو یہ اپنے جادو سے لوگوں کو حیران کر دیتا ہے لیکن یہ پوری دنیا میں مشہور اپنے کارڈ تھروئنگ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہوا جس میں اس نے تین بار سب سے لمبے فاصلے پر کارڈ تھروئنگ کرنے کا ورڈ ریکارڈ بنایا یہ اتنی تیز سپیڈ سے کارڈ تھرو کرتا ہے جس سے کارڈ چھوڑی کتنا تیز ہو جاتا ہے اتنا تیز کہ آگے ٹین پیک بھی ہو تو وہ بھی کٹ جاتا ہے یہ اپنے اس ٹیلنٹ میں اتنا مائر ہے کہ چلتی ہوئی چیز کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک وقت میں دو ٹارگٹ بنا سکتا ہے سب سے ہرانگی کی بات یہ ہے نمبر دو ویسے تو یہ شخص ایک پینٹر ہے پر اس کی دنیا میں مشہور ہونے کی وجہ پینٹی نہیں بلکہ یہ اپنے تیر اندازی کے ایسے ٹیلنٹ کی وجہ سے مشہور ہے جن کو جان کر آپ بھی بھنگ رہ جائیں گے اس کو دنیا کا سب سے تیز تلین تیر انداز مانا جاتا ہے یہ اس ٹیلنٹ میں بھوز سے ورلڈ ڈیکارڈ بھی بنا چکا ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ پانس سکرٹ میں دس تیروں کو پرفیکٹ اپنے نشانے پر ٹارگٹ کر سکتا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کے اندر یہ تیر اندازی کا شوق بچپن سی تھا جس کے چلتے اس نے پرانی تیر اندازوں کی بک پڑھنا شروع کی اور ان بک میں سے ماسٹر ٹیکنیک کرنا شروع کی اس وقت یہ تیر اندازی میں دنیا کا استاد بن چکا ہے نمبر تین ڈے یون بعض لوگوں کے اندر ایک ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے جو ان کو مشہور کر دیتا ہے بیسے تو ڈے یون ساؤتھ کوریا کی ایک سنگر ہے پر اس کے علاوہ ان کے مشہور ہونے کی وجہ ان کے اندر چھپا ٹیلنٹ ہے اکتوبر دوہزر بیس میں جب اس نے ایک ٹی وی شو کے دوران اپنے ہیڈن ٹیلنٹ کو شو کیا تو سب حیران ہو گئے وہاں موجود اینکر اور باقی لوگوں کی آنکھیں کھل کے دنگ رہ گئی جس سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مزاق نہیں نمبر چور آئرن مین آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں اس انسان کی ویڈیو انٹرنیٹ پر ضرور دیکھی ہوگی جو پنچ اور کیک مار کر پتر ہو یا لکڑی یہاں تک کہ لوہا بھی ہو اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے اصل میں یہ ایک چائنیز حکیم ہے جس کا نام ہے زینگ سیزو اور اس کی اس خوبی کی وجہ سے آئرن مین کہا جاتا ہے اس کو دنیا میں پہلے کوئی نہیں جانتا تھا لیکن پھر سال 2017 میں اس کی کچھ ویڈیو انٹرنیٹ پر مشہور ہو گئی جس کے بعد لوگ اسے ایشن ہلک کہنے لگے اس کے اس ٹیلنڈ کو دیکھ کر چائنیز حکومت نے اس کو ملٹری سولجروں کو ٹرین کرنے کو کہا اور اب یہ ایک ملٹری ٹرینر ہے نمبر پانچ دینس ایفینو یہ رشیہ سے تعلق رکھنے والا ایک طاقتور انسان ہے اس کے پاس دنیا کی سب سے مضبوط گردن ہے یہ اپنی گردن کے ساتھ ایک لکڑی تک کو بھی توڑ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کی گردن کے اوپر کھڑا بھی ہو جائے تو اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا اس کی گردن اتنی مضبوط ہے کہ یہ اپنی گردن کے بل ہیوی سے ہیوی ویٹ کو بھی لیفٹ کر سکتا ہے تو دوستو کیسے لگی آج کی یہ ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ موسیقی